مولانا محمد وعلا علی اصحابی سیدنا مولانا محمد کما تحبو ترضا بیانت سلی علی صلاة و السلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا علیکہ و اصحابی کا یا جد الحسن والحسین لی خمسة اطفی بہا حر الوبائل حاتما المصطفی والمرتضا غبناہما والخاتما حاضر محترم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ہم سب انتہائی خوش نصیب ہیں اپنے مقدروں پر جتنا عرش کریں کم ہے کہ اللہ رب العزت نے اب میں جنت کے باغوں میں بٹھایا ہوا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حلق الزکر جو ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے محبوبین کا ذکر ہوتا ہے تو وہ جنت کے باغات ہیں تو ہم جنت کے باغوں میں الحمدللہ بیٹھیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں خوش نصیب ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ ہم مکمل یک سوئی اور توجہ کے ساتھ محفلیں بیٹھیں ایک کیفیت کے ساتھ بیٹھیں ایک مزاج کے ساتھ بیٹھیں ایک رنگ کے ساتھ بیٹھیں تاکہ ہم اس کے مزاج زیادہ برک کرتے ہیں رحمتیں نعمتیں حاصل کر سکیں مشکل حافظ قبل حافظ محمد عبو بکر بہت ہی خوبصورت انداز سے عقیدت کا نظرانہ پیش کر رہے تھے کہہ رہے تھے نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ کوئی میرا ہے کام ایسا اللہ تعالیٰ ہم سب کو آجزی اور ان کے ساری ان کے کا پیکر بنائے رکھیں اخلاص کے ساتھ اور ریاکاری سے بھی محفوظ رکھیں محبت کے ساتھ دور دے پاک پیش کر لیجئے جذبے سے سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یا وری پر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یا وری پر ہے نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل مو دکھانے کے نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل مو دکھانے کے مگر ان کا کرم بندہ نبازو بندہ پرور ہے مگر ان کا کرم بندہ نبازو بندہ پرور ہے جو حیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر جو حیبت سے رکے مجرم مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر یہ گھر رحمان کا گھر ہے جو حیبت سے چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے چلے آؤ چلے آؤ کیوں فکر کرتے ہو؟ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیئے کوئی یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیئے کوئی اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے اسی زمزم میں کوثر ہے خدا کی شان یہ لب اور بوسا سنگِ اسود کا خدا کی شان یہ لب اور بوسا سنگِ اسود کا ہمارا مو اور اس قابل عطائے رب اکبر ہے ہمارا مو اور اس قابل عطائے رب اکبر ہے ہمارا مو اور اس قابل عطائے رب اکبر ہے حسن حج کر لیا کابے سے آنکھوں نے زیا پائی چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھیں وہ بستی وہ کون سی بستی ہے جس کا رستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھیں وہ بستی حاجیوں آو شہنشاہ کرو زا دیکھو حاجیوں آو شہنشاہ کروزا دیکھو حاجیوں آو شہنشاہ کروزا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو آبِ زمزم تو پیا خوب بجھائی پیا سے آبِ زمزم تو پیا خوب بجھائی پیا سے آؤ جو دے شہ کو سر کا بھی دریاں دیکھو آؤ جو دے شہ کو سر کا بھی دریاں دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصرِ محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو قصرِ محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو غور سے سن تو رضا ساب سے آتی ہے سدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو اللہ اکبر درد پاک پہ شیج اللہ مسلی علیہ سیدنا ونہ محمد وعلی علیہ السلامی سیدنا ونہ محمد مبارک السلام یہ کرم ہی کرم ہے ہم پر اور یہ بھی کرم ہے کہ ہم آج نبی پاک علیہ السلام کی ذکر کی میں فلم بیٹھے ہیں اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلے میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلے مجھ کو ہر غم سے رب نے پری کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی آتا دوست اور مانگو میں مولا سے کیا دوست اور مانگو میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ جو ترے مصطفیٰ کے قطع ہو گئے جو ترے مصطفیٰ کے قطع ہو گئے جو ترے مصطفیٰ کے قطع ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے دونوں عالم میں ان کو خانی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ 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 اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا عبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں جن عزتوں پیاروں محبت سے نواز ہے اپنی مثال آپ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عزت نور برکتیں عطا فرمائے رحمتیں عطا فرمائے بس کیونکہ یہ آگئے ہیں تو بس مجھے قصیدہ بردہ شریف سے حصول برکت کے لئے شعر پڑھنے تھے اور درد پاک پہ شکی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد کا ما تحبو تردو عبیر صلی اللہ علیہ وسلم ہم قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہوئے یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ کریم حاجی یونس صاحب کی لخت جگر نور نظر اور جو ہونے والے داماد ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک خوبصورت خوشگوار زندگی عطا فرمائے زواجی زندگی عطا فرمائے نیک صالح ضرریت عطا فرمائے حج کی سعادت عطا فرمائے مدینہ پاک کی حاضریت عطا فرمائے خوب برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے آئیے قصیدہ بردہ شریف میں سب مل کر شامل ہو جاتے ہیں مولا یا صلی وسلی دائما من آبادا مولا یا صلی وسلی دائما من آبادا مولا یا صلی وسلم محمد سیدو الکونین وثقالین محمد سید الکونین واتقالین والفریقین من مرد ومن عجمین وہ محمد فقر عالم بادشاہ ان سو جان سرورے کونین سن سانے عرب شاہِ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگ شاہِ عمم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاو تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے مہترم آپ تک کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے مکچند بدل شاشانیے متھے چنکے لات نورانیے کالی ظلفت اکھ مستانیے مقمور کی دھن مدبریاں سبحان اللہ ماں اچھ ملکا ماں حسن کاما اگ ملکا کتھ مہرِ عاڑی کتھ تیری سنا گستا تھا کھی کتھ جاڑیاں حسین و مہاجبین و نازنی یوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی ہی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائما آباداً على حبیبی کا خیر الخلق درودوں پر سلاموں پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو کہ مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی مختار عالم ہے وہی غم خار علمت ہے وہی دو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے هو الحبیب وہی ترجح شفاعته لیکل هول من آهوالی هوق تهیبی مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی النبی وآہل بیت کلیمی بلغ العلاب کمالی کشفات جاب جمالی حسنا جمیع خصالی صلو علیه وآلہی آخر حکم اللہ ہے حضور سیدنا غوصل آزم صغیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں منقبت کا میرے تو اپنی خواہش ہی ہوتی ہے کہ مناقب کو جائے وہ محفل کے لیے آخر میں سہرے کے بعد پڑھا جائے لیکن صاحبی خانہ کا حکم ہے جو اس لیے پیش کر رہا ہوں شجرہ نصب غصبہ کا بڑے ہی خوبصورت اور احسن کیا کہتے ہیں دل جو ہے وہ ہر شیر پر دل جیت لیتے ہیں آلہ حضور ایسے اشار لکھتے ہیں نبوی می علوی فصل بطولی گلشن نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا وہاں کیا جو وہاں کیا مرتبہ اے غص ہے والا تیرا اُجھے اُجھوں کے سروں سے صدم آلا تیرا غص اعظم ببن بے سر اُسامہ مددے قبلہ اے دی مددے سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلبہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلبہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطر ملاتا نہیں کوتا تیرا شیر کو خطر ملاتا نہیں کوتا تیرا بے سر اُسامہ مددے قبلہ اے دی مددے کعبہ ایمہ مددے انہی اشعار کے ساتھ میں گزارش کروں گا بھائی محمد زہب علی اشرفی سے سرکار مدینہ احمد مشتبہ خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنے انتہائی منفرد دل نشی خوشدہن انداز میں عقیدتوں محبتوں کا نظرانہ خوشمویں پھیلائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ 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 موسیقی